غنیت الطالبین کے حوالے سے آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفات تین پر لکھا ہے کہ حضرت سیمدنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ اکرام علیہ مردوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے اموال کی زکاة نکلتے ہیں تاکہ غربہ و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی صدا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے ہیں بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے ہیں تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے ہیں دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے ہیں یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارق کر لیتے ہیں اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتقاف کر لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اعتقاف کا فام مقتت المدینہ سے بھی حاصل کیجئے دو رپی حدیعہ یہ فام میرے ہاتھ میں سبحان اللہ یہ اعتقاف کا فام ہے اب تو رمضان آنے والا ہے سبحان اللہ تو اعتقاف کا فام مقتت المدینہ پر دو رپی حدیعہ پر حاصل کر کے اب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عتقاف کی نیت کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور رمضان آنے سے پہلے پہلے فیضان رمضان کتاب کا مکمل متعلابی کر لیجئے نیت کر لیجئے اس سے بہت فائدہ ہوگا رمضان مبارک کے فضائل اس کی برکتیں روزے کا تحفوظ تراوی کے متعلق شب قدر سے متعلق عتقاف سے متعلق بے شمار مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ تعالی